بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و فصے ہوں گے اور دعا ہے کہ لپاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سو فرینڈز آج کی سٹویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قومی اسمبلی سیکرٹری ایڈ کی نوکری کے اعلان دو ہزار بیس میں مرد اور خواتین کے لیے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے سو ان چاپس کی جو مکمل معلومات ہیں وہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ان چاپس کے لیے میٹرک والے میڈل والے انٹر والے اور ماسٹر والے گریجویشن والے اپلائے کر سکتے ہیں بھٹکین پوسٹوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سی پوسٹ ہیں جو ہیں وہ آویل ایبل ہے اور ساتھ اساتھ جو ہے ان پوسٹوں کے لیے جو ہے وہ کس پوسٹ کے لیے کیا کیا biikiیشن رکی گئی ہے اور ان میں اپلائے کیسے کرنا اپلیکیشن فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا اس کو فلک کیسے کرنا اس کو سبمٹ کیسے کروانا ہے تمام انفرمیشن آج کس ویڈیو میں دوں گا یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتا دو کہ یہ جو بھی کہنسیز ہے وہ معذور افراد کے لیے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کے مزید معلومات ہیں وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بٹو سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کر چینل پر پہلے بار آئے تو ویڈیو کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے نشان کو دبا لے تاکر مزید بھی نوکرے کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں سب سے پہلے سو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کسی بھی براوسر میں گوگل اوپن کر لینے گوگل اوپن کرنے کے بعد جہاں پر ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کرنا فائنڈ جابس ٹھیک ہے جے او بی ایس فائنڈ جابس 24 سمپل آپ نے فائنڈ جابس 24 ٹائپ کر کے سرچ کر لینا ہے جیسے آپ سےچ کریں گے یہاں پر جو سیکنڈ نمبر پر ویب سائٹ آپ کے سامنش ہوگی جوالی ویب سائٹ آپ نے اوپن کر لینے ٹھیک ہے فسٹ والی اوپن نہیں کنی ہے یہی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے جن سے ہی آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کے شروع ہے نیکس پیج اوپن ہو جائے گا ہماری ویب سائٹ کا اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا نیشنل اسمبلی سیکرٹری ایڈ چوب سو ہزار بیس اپلائی ناؤ سیمپل آپ نے یہاں پر کلک کر کے اس کو اپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اپن کریں گے سو آپ کے سامنے نیکس پیج اوپن ہوگا جہاں پر ان جاوبز کے تفصیلات لکھی ہوئی ہیں سو دو سو آپ جو ہے وہ آپ نے نیچے آ جانے نیچے آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے فیڈرل کی جو ویکنسز کے جو ہے وہ تھمنیل ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہاں پر ان کی ڈیٹیلز ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں جن میں پوسٹی ایٹ پانچ دسمبر ہے لاسٹ انیس دسمبر ہے ڈپارٹمنٹ ایم نیشنل اسمری سیکرٹری ایٹر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد نمبر آفیکنسز جو وہ ملٹی پہلے جو آگے چل کے بتا تو لوکیشن پاکستان ہے کونٹریکٹ بیس پر جابز ہیں تو کالفکیشن کی بات کی جائے تو گریجیشن والے آئی سی ایس والے میڈل والے میٹرک والے بی ایس والے ایم ایسی ای آئی جی یا کمپیوٹر سائنس والے سورٹ انجنرنگ والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیما پوسٹ یہاں پر لکھی ہوئی ڈیٹا پروسیسنگ ایسسٹنٹ کی پوسٹ آکاؤنٹس کے بوسٹ اپلائے کس طرح کنا ہے یہ میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ان کا افیشل ایڈ ہے وہ بھی آپ جہاں سے ریٹ کالی جائے گا ان کا افیشل ایڈ پر بھی تمام انفرمیشن دی گئی ہیں ایج نمیڈ کیا ہونے چاہیے کالفکیشن کنڈیشن کیا ہے نمبر آفیکنس کیتنی ہے نیما پوسٹ وغیرہ دی گئی ہے یہ بھی آپ نے کر لینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب ڈاؤنلوڈ کس طرح کرنا ہے یہاں پر دیکھیں لکھو ہے ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے سو آپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی اوفیچل ویب سائٹ پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے فرنس وہاں پر چاہ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ فیل وغیرہ اپلیکیشن فارم کور سامٹ وغیرہ کس طرح سے کروانا ہے اس طرح آ جائیں گے یہاں پر آنک بعد آپ کو یہ اپشن میرا ایڈورٹائز میٹس کا ٹھیک ہے ایڈورٹائز میٹس کے اپشن پر آپ نے سیمپل کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے سو یہاں پر جو ہے وہ فسٹ والی ہی اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں اسلام آبادہ تھرڈ دسمبر ٹھیک ہے تیس تین دسمبر کوئی جابس کے ناغ سنگ کی گئے یہ دیکھیں ڈیٹا ہے پروسسنگ ایسسٹنٹ کی اکاونٹس کی ڈیٹا انٹری اپریٹر کی پروف ریڈر کی اور نائب کاسد کی بھی کینسیز ہے یہ وہی ایڈورٹائز میٹس ہے جس جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لیکھا ہوا ہے کہ وہ ہی کینڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو ڈگری یا ریکنائز انٹریٹس انٹریٹ سے انہوں نے کی ہوا انہوں نے شارل ایسٹڈ کانڈیٹس کو تیس تینڈیٹس کے لئے بلائے جائے گا اور اس کے علاوہ سب سے پہلے آپ نے کہنا کیا ہے اپلیکیشن فارم جو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو وہ الانگ بھی ڈیسیبلٹی ٹھیک ہے سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا ایشو کیا گیا ہوگا یعنی کہ مازوری کے جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ آپ نے جو اپلائی اٹیچ کہنا اس کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیچ کہنا جو ایڈرس پر سینڈ کرنا ہے جو ایڈرس یہاں پر آپ کو دکھائے دی رہا ہے سیکشن ٹھیک ہے آفیسر اسٹیبلشمنٹ ٹو نیشنل اسیمبلی سیکرٹریٹ اسلام آباد ٹھیک ہے اس ایڈرس پر آپ نے جو وہ سینڈ کرنا ہے فارم جو وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ دیکھیں نیچے آپ کو دکھائے دے رہا ہے نیشنل اسمبلی سیکرٹریٹ پرسکرائبڈ فارم ٹھیک ہے سو اس کو فلکس نہ کنا بہت سیمپل سا طریقہ کہا رہا ہے یہاں پر ایک پکچر لگانی ہے اس کے بعد پوسٹ نیم اس کے بعد نیم آف سوری جس پوسٹ کے لپنا کر سکتا ہے اس کے نیم لکھنا ہے بھی ایس یعنی بیسک سکیل کے ساتھ نام لکھنا ہے اس کے بعد نیم آف ایپلیکنٹ سری کے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد فاتح نیم ایڈریس یہاں پر اپنا دے دینا ہے پوسٹل ایڈریس ٹھیک ہے اس کے بعد پرمنٹ ایڈریس ٹیلی فون یا موبائل نمبر ڈو میسائل چینٹر وغیرہ یہاں سے سلٹ کرنے کے بعد تمام چیزیں فلکہ لینے ہیں یہ کچھ آپ کی جو ہے وہ کالفکیشن انفرمیشن پوچھیں گے ایکسپیرینس اگر ہے تو آپ نے فلکہ لینے ہیں اس کے باس کی نیچر وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے ان کو سمیٹ کروا دینی اس ایڈریس پر جو ایڈریس یہاں پر بھی شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ویب سائیڈ پر آئیں تو ہماری ویب سائیڈ پر بھی آپ کو جو ہے ان کے اپلیکیشن فارم وغیرہ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کو مل جائے گی اور یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو اپلیکیشن یہ آپ اس کہیں سے بھی پرنٹ کروا لیجئے کہ یہ ہماری ویب سائیڈ پر ٹھیک ہے پرنٹ کروانے بعد آپ اس کو جو ہے وہ فل کر سکتے اور یہی ایڈریس یہاں پر لکھنا ہے یہ دیکھیں سیکشن آفیسر اسٹیبلشمنٹ نیشنل اکاؤنٹ نیشنل اسیمبلی سیکرٹریٹ اسلام بار ٹھیک ہے اس ایڈریس پر آپ نے سمٹ کروانے ان کے ویب سائیڈ پر اس لئے دکھایا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کی پرچانے کے سامنے نہ کرنا پڑے اور آپ کو بتا رہے کہ یہ جو ایڈ ہے وہ فیشل ہے کوئی فیک وغیرہ نہیں ہے سو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ